اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میمبر سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیو کے انزاد آتا ہے آپ لوگوں کو کرنا بھی چاہیے کہ جب شفاق آ جائے تو کچھ نہ کچھ نہ بتا رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے اور آج کا ٹوپک بڑا انٹرسٹڈ ہے آپ اینٹر دیکھئے گا میں یقین کریں جب تک آپ اینٹر نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں بیچ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیتی کو ٹپس بتا دیتی ہوں ہیرز کی ٹپس اور سکین کی ٹپس کچھ بھی جو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے فری آف کاسٹ تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ آج کا ٹوپک کیا ہے آج کا ٹوپک بھی اگین ہیرز پہ ہے میں ہیرز کی سیریز میں ہی چل رہی ہوں تو ہیرز میں ہی چل رہی ہوں تو آج سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ہیٹ کیجئے تاکہ میں نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور اس کے ساتھ ہی کمنٹ سپوک میں مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگیاں دو تین دن پہلے میں اپنے بابا کے گھر میں تھی تو ہاں کہ میں نے ایک چھوٹی سی ویلوگ بنایا تھا جو آپ لوگوں کو بڑا پسند ہے اور مجھے بتایا بھی آپ لوگوں نے کہ آپ کو اچھا لگ رہے لیکن سوری 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 اگین سوری کہ میں جہوں نہ بابا کے کمرے میں نہیں جا سکی ان کے کمرے کی ویڈیو ان کو کپچر نہیں کر سکی کیونکہ میں پھر جلدی سے بھاگ گئی کیونکہ میری بچی اکیلی تھی گھر میں تو اس کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت تھی تو میں آلی مورننگ ہی آگئی گھر تو پھر ہو رہ گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم کا وی فی میں گئی تو ضرورت آپ سے ملواؤں گی چلی ٹوپک کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک ہے ٹائپس آف ہیئر ٹریٹمنٹ یعنی کہ آپ اپنے ہیئر میں کون کون سی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لازمی دیکھئے گا اور جو آپ کو سوٹ کرے وہ لازمی آپ اس کو کروائیے گا سب سے پہلے آ جاتا ہے ریبانڈنگ ریبانڈنگ میں نے کئی دفعہ اس ٹوپک پر بات کر چکی ہوں اور ریبانڈنگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے بہت زیادہ کیئر فولی کرنا چاہیے اور ریبانڈنگ ہر ایک سے نہیں کرنا چاہیے چھوٹے موٹے پالر سے نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو برا لگے چھوٹے موٹے کہہ دیا لیکن انٹرین چلے ہمیں کہہ دیتے ہیں انٹرین جو بیٹیشن سے ہوتی ہیں جن کو نالج نہیں ہوتی کہ ہیئرز کیا ہے ہیئرز کے بارے میں بلکہ نالج نہیں ہوتی اور پروڈیکٹ جو وہ یوز کر رہی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کا اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ نالج نہیں ہوتی تو وہ اگر لگاتی ہیں یا پرائن زیادہ ہو جائے یا روٹس میں لگا دے تو پھر پودر سویر قسم کا ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ کے بال گنر شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے اعتماد اٹھ جاتا ہے ہم بیٹیشن کے اوپر سے کہ ایک کام خراب کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پالرز والے کام خراب کرتے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ کہوں گی کہ جب بھی کسی پالرز میں جائیں تو آپ اس ونر کو دیکھیں اس کے سیٹیفیکیٹ دیکھیں انوائرمنٹ دیکھیں کہ وہ کام کس طرح کری ہے اس کا پیش چیک کیجئے اور سب کو چیک کرنے کے بعد اپنے ہیئرز یا اپنی سکین کو دیا کریں ایسے نہیں آپ ایک دم میں جائیں اور ڈیلز کے چکروں میں آپ ایک دم میں جاتے ہیں اور کروا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ ہمارے ہیئر فال ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارا کوئی لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا اس میں آپ کا قصور ہوتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے پیسے آپ لوگ دے رہے ہیں اور ہم کام کرے ہیں اچھا یہ جو ریبونڈنگ ہوتا ہے کیمیکل پروسرس ہوتا ہے چینج ہیئر نیچرلی سٹیکچر ہوتا ہے میک ہیئر سمودھ اور سٹریٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے یہ دو فائدہ ہوتا ہے ایک تو آپ کے ون یئر تک آپ کے جو ہیئر سے نا وہ سٹریٹ رہیں گے لیکن آپ کو بیفور اور آفٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نمبر دو پہا ہے ایک سٹینچور ہیئر ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے ہیئر کو ریلیکس کرتا ہے ہیئر باؤنڈز کو اور اس گرابا یہ سوفٹ کرتا ہے اور یہ بھی آپ کے ہیئر کو بہت زیادہ سٹریٹ کرتا ہے پھر آتا ہے کیلٹین ٹریٹمنٹ ہے برازرین اور بلو آؤٹ پروسٹس سیت سمودھ اوپن سٹریٹ اور یہ بھی آپ کے والوں کو سٹریٹ کر دیتا ہے اور اس سٹریٹ کرے گا سمودھ کرے گا تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اس پر آتا ہے پروٹین ٹریٹمنٹ یہ بھی آپ کے بالمکہ ڈیمیجنگ ڈور کرتا ہے اور سٹیلک اور آپ کے وال جو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتا ہے ہیلزی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے یہ آپ کے بالوں میں جو دو موں کے بال ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے یہ پروٹین ٹریٹمنٹ پھر آتا ہے اگلا آتا ہے ایک اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کی دو موں کے بال اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بالوں کی کیئر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو آپ کا جو ٹاول ہوتا ہے وہ روزانہ ڈیلی آپ واش کیا کریں آپ کا قوم جو ہوتا ہے وہ سواش کیا کریں اور آپ کے جو جو بھی کچھ ہر کیمیکل یوز کر رہے ہیں اس کو بہت سوفٹلی ہینڈل کیا کر بالوں میں بہت زیادہ یوں یوں کر کے مالشوارہ نہیں کیا کریں ان سے زیادہ بریک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے سیلون میں آئیں اور آکر آپ یہ تیل بائے کریں اس کا بھی ریزلٹ میں نے ہمیشہ بتایا ہے بہت اچھا میزے میرے بال آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈیمیج رف ہو گئے تھے لیکن اب ان کی گروتھ بھی ہونے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو اس کو استعمال کرتے کے تقریباً اینڈ ہونے والا ہے اور میرے بہت زردہ رننگ میں جا رہا ہے تو اس کو آئے استعمال کیجئے جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بال جو ہے اچھے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا کہ ویٹیمنٹ کا استعمال بہت زوری ہے کوئی سا بھی ویٹیمنٹ سے جیسے کہ میں یہ کلسیم کلسیم ویٹیمنٹ دی جو استعمال کر رہی ہو یہ میں روز ڈیلی کھاتی ہوں اس سے ویٹیمنٹ دی کی بھی کمی دور ہو رہی ہے ایرکال بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور ریکومنٹ کروں گے جب بھی آپ واش کریں واش کرنے کے بعد آپ کنڈیشنر لگائیں تو کنڈیشنر میں آپ کو ریکومنٹ کروں گی یہ مون ٹچ کا کنڈیشنر میں نے مانگوائی یقین کریں اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے بہت امیزنگ ہے اور یہ مون ٹچ کا ہی میں نے سینم مانگوائی بہت اچھا ہے بہت امیزنگ ہے اپنے آپ سے پیار پیجئے care yourself and love yourself اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں اپنے بالوں سے اپنے سکین سے میں کہتے ہیں اپنے گیت لوگوں سے اپنے آپ سے پیار کیجئے یقین کریں اور نماز پڑھیں کونشی پڑھیں اور دعاوں میں مجھے یاد کریں اور کمیٹس پورو میں جو بتایا کریں کہ میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں یقین و اچھے لگ رہی ہیں تو آپ آتے ہیں نا دیکھتے ہیں thank you so very much اور اللہ کا شکر ہے alhamdulillah